جی آج ہم نے بنائی ہے اپنی یہ بہت ہی لذیذ بیف نہاری اور بہت ہی مزے کی بنی ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کی یہ نہاری کی ریسپی بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے چلیے ریسپی کی طرف اللہ الرحمن الرحیم علیزل ویلوکز کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیف نہاری بیف نہاری بنائیں گے میرے انداز میں تاکہ جھٹ پٹ سے بن جائے ویسے بیف نہاری یا نہاری کو بنانے کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ درکار ہوتا ہے لیکن ہم بنائیں گے زراج ککر میں کیونکہ ہمیں جلدی ہے ہم نے اس کے لیے لے لیا ہے یہ بون کے ساتھ یہ مک کے ساتھ یا نلی کے ساتھ آپ کہہ لیں گوشت لے لیا ہے یہ بھی دیکھ لیں ہڈیاں بھی ہیں اور یہ گوشت بھی ہے اس طرح یہ ہم نے لیک کا پیس لیا ہے بیف لیا ہے اور بیف لیا ہے ہم نے دو کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہے ہمارا یہ گوشت جو ہے ہڈیوں کے ساتھ ہی اتنا ہے اس کے لیے ہمیں مزید جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہم نے ایک سے ڈیڑھ میڈیم سائز کا پیاز لے لیا ہے جس کو ہم نے باری چوب کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے یہ ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون بھر کے ہم نے لے لیا ہے لیسن کا پیسٹ اسی طرح ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ اسی طرح ہم نے لے لیا ہے یہ ایک ٹیبل سپون کے قریب ہمارے پاس نمک ہے جو ہمیں ضرورت ہوگی یہ ڈیڑھ ٹیبل سپون بھر کے ہم نے سرخ میرچ لے لیا ہے تھوڑی ہمارے تیز کلر کیا ہے اس لیے ہمیں کشمیری لال میرچ کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ایک ٹی سپون ہم نے حلدی لے لی ہے اس کے ساتھ یہ ادرک لے لی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اس میں سے کاٹ کے ہم جولین کاٹتے ہیں اور وہ اس کے اوپر سرب ہوتے ہیں کیونکہ اندر تو یہ جنجر پیس چلا ہی چاہے گا یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے زیرا پاودر لے لیا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ہے ہاں ایک ٹی سپون سے تھوڑا کم ہے یہ جنجر پاودر ہے یا سونٹ پاودر کہہ لیں وہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ثابت مثالے جس جو کہ نہاری مثالے ہوں گے وہ آپ نوٹ کر لیں اگر تو آپ کے پاس پیپلی جو کہ لمبی والی ہوتی ہے فل فل دراز جس کو بولتے ہیں وہ ہے تو دو تین وہ شامل کر لیں یہ تو یہ ایک ٹی سپون ہم نے لے لیا ہے کالی میرچ یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم نے لے لیا ہے سونف یہ دو بڑی لائچی دو تیز پات یہ چھوٹے بڑے ملا کے دارچینی کے تین چار پیس ہیں یہ شاہ زیرہ ہے کالا زیرہ جس کو بولتے ہیں شاہ زیرہ بولتے ہیں یہ ہے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس یہ خوشک دھنیا ہے ثابت جو بھی اس کے ساتھ جائے گا اور یہ تھوڑی سی ہمارے پاس جلوتری کے پیس ہیں یہ ہاف جائفل ہم نے یہ چھوٹے پیس ہو گئے ہیں ہاف ہم نے لیا ہے یہ دو بادیان کے پھول ہیں یہ چار پانچ ہمارے پاس سبز علاجی ہیں یہ سارا ہم مسالہ پیس لیں گے جو کہ ہمارا اس کا نہاری کا مسالہ ہوگا اس کے ساتھ ہم ہمیں جو چاہیے یہ ہم نے دہی لے لیا ہے چھوٹے کٹوری ہے تقریباً ڈیڑھ سو ایمل کے قریب یہ ہمارے پاس دہی ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور جلدی بنانے کے لیے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس میں آئل تھوڑا زیادہ جاتا ہے کی ڈالیں تو وہ زیادہ ٹیسٹ ہی بنتا ہے لیکن ہم آئل ہی میں بنا رہے ہیں تو آئل میں ہم آدھا آئل ہم ڈالیں گے اس میں اس کو الگ سے فرائی کر لیتے ہیں اور مسالہ ہم الگ سے فرائی کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو نہاری ہے وہ چھٹ پٹ یا جلدی بن جائے کیونکہ ہڈیوں کے ساتھ اس کو بھوننا مسالہ کو بھوننا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں چلتے ہیں ہماری ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج یہ کیسے تیار کرنی ہے نہاری ہم آگئے ہیں جی اپنے ککر کی جانب جس میں ہم نے نہاری بنانی ہے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے آدھا کپ سے پونہ کپ کے قریب آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے پونہ کپ سے تھوڑا کام ہے ہم نے اس میں آئل ڈال دیا ہے تھوڑا گرم ہو جاتا ہے تو ہم اپنا گوشت اس میں شامل کریں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے اس کو چاہے آپ اسی طرح فرائی کر کے الگ سے مطلق کرتے جائیں اور اس کو رکھ لیں اور مسالہ الگ بھون لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ہڈیوں کے ساتھ مسالہ بھوننا تھوڑا مشکل لگے گا تو اس وجہ سے ہم یہ اس میں ڈال رہے ہیں یہ ہمارا گوشت اس میں سارا چلا گیا ہے اس میں بانگ ہے نلی جس کو بولتے ہیں بانگ بولتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کو بھون لیتے ہیں ایستہ ایستہ کر کے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور ساتھ ہم بناتے ہیں اپنا مسالہ جب تک کہ ہمارا گوشت پرائے ہو رہا ہے ساتھ ہم مسالہ بنا لیتے ہیں یہ اس میں نہاری میں جو پیاس ہے وہ سرہ سر آپشنل ہے اس کو ہم پرائے کر لیتے ہیں تھوڑا سا گولڈن ہونے تک بہت زیادہ اس کو نہیں دھوننا ہے لیکن تھوڑا بہت اس کو شروع پرائے کرنا ہے اور اپشنل ایسے ہے کہ آپ کی مرضی ہے تو اس میں شامل کریں آپ کی نہیں مرضی تو اس میں بغیر پیاس کے بھی نہاری بن جاتی ہے ہمارے پیاس تھوڑے گولڈن ہونے شروع ہو گئے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ پیاس تھوڑے سے ڈل جائے اور پیارا براؤن بھی نہ ہوں کیونکہ براؤن ہو جائیں گے تو ہمارے مہاری کا کلر چینج ہو جائے گا کیونکہ ہمیں چینج کلر نہیں چاہیے اس کا اب ہم اس میں ساپ سامل کر رہیں گے یہ لیسن پیسٹ ساپ ساپ بھونتے جائیں گے ہمارا دوسری سائیڈ پہ بیپ بھون رہا ہے اور اس میں ہم نے یہ سرم سالہ بنا کے شامل اس لیے کرنا ہے کہ ہڈیوں کے ساتھ مسالہ اچھے طریقے سے بھوننے ہی پائے گا یا گوشت کے ساتھ بھوننا تھوڑا سا دیفی کرٹ ہوتا ہے تو ہم نے الگ سے بھون لیا اگر مسالہ پہلے بھون لیں اور پھر اس میں شامل کریں ساتھ یہ ادرک کا پیسٹ بھی شامل ہو گیا اس کو تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تو پھر باکی مسالے شامل کریں گے ابھی نمک شامل کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے جلدی سے بھون جائیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا مسالہ اچھے طریقے سے بھوناؤں ہوگا تو پھر ہماری نہاڑی کا ٹیسٹ بہت 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 دست ہو جائے گا اس میں ساتھ شامل کر دیتے ہیں یہ ہلڈی پاوڈر یہ سرک نیرچ پاوڈر اور یہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے دہی شامل کریں گے کیونکہ دہی کو ایک دم سے ڈال دیں تو وہ دہی پھٹ جاتا ہے اور آنچ ہلکی رکھیں گے تاکہ دہی پھٹ نہ جائے سلسل چمچ چلاتے رہیں گے جب تک کہ دہی اس میں اچھے طریقے سے ملٹ نہیں ہو جاتی ساتھ ہم شامل کر دیں گے یہ جنجر پاوڈر یا سونٹ پاوڈر جو ہے اور اس کے ساتھ یہ زیرہ پاوڈر یہ سفیت زیرہ پاوڈر ہے شاہ زیرہ اور باقی چیزیں ہم نے مکس کر کے وہ بریانی نیہاری مسالہ سوری جی بریانی بنائی تھی ہم نے تھوڑے دن پہلے تو بریانی مسالہ ہی زیر میں گھوم رہا ہے تو یہ ہم اس میں نیہاری مسالہ شامل کریں گے اس کو مسالے کو اچھے طریقے سے بھونگ لیتے ہیں بیپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کافیت تک color change ہو گیا ہے اب ہمارا مسالہ بھون جاتا ہے تو پھر اس میں شامل کر کے پانے ڈالیں گے یہ ہم نے نیہاری مسالہ پیس لیا ہے اب ہم اس کے دو مسالے میں اور اس کو اچھے طریقے سے بھونگ لیں گے اور یہ کی سام باب میں اس میں شامل کریں گے اس کو بھونگ لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے بھونگ لیں سے ہمارا یہ جو نیہاری ہوتی ہے بیسکلی بھونگ لیں پہ ہی ڈپینٹ کرتی ہے جتنا اچھے طریقے سے مسالہ ہم نے بھوننا ہوگا اتنے ہی مزے کی ہماری نیہاری تیار ہوگی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی جو انداز سے میں بنا رہی ہوں اسی کے لیے تو اس کو بہتر ٹائم چاہیے ہوتا ہے چار سے پانچ کی ہنٹائی تاکہ آہستہ آنچ پہ یہ پکتا رہے لیکن چونکہ ہمیں ذرا جلدی ہے اور ہم نے کہا کہ جیسے ہمیں جلدی ہے کئی لوگوں کو بھی جلدی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے ہم آپ سے ریسیوی شیئر کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے مسالہ بھوننے کے قریب آ گیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ مسالہ بھوننے کی کیا نشانی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ببل آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ابھی تھوڑی دیر میں سٹارٹ ہو جائیں گے ببل آنا ویسے تو مسالہ بھون گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ببل آنا شروع ہو گیا ہے تو تھوڑا سا ایک سے دو منٹ ہم مزید بھون لیتے ہیں یہاں سے ہم بھوننے والی سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دکھانا ہے کہ یہ بھوننا کتنا ضروری ہے ورنہ تو مہاری کا ٹیسٹ اچھا نہیں بنتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ببل آنا شروع ہو گیا اب ہم یہ اپنا مسالہ شامل کریں گے اس میں بیف میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کوشتی بڑا اچھا سفائی ہو گیا ہے اور یہ اس میں جو بونگ ہے وہ بھی اپنے جگہ پہ سیٹھل ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنا یہ مسالہ جو ہم نے ریڈی کیا ہے بسم اللہ اور اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے یہ مسالہ ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے اسی میں پانی ڈال کے تو ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں پانی ہم نے شامل کرنا اس میں دو سے ڈھائی لیٹر اور اس کو پریشر لگانا ہے ہم نے 20 سے 25 منٹ کا کم از کم پریشر چاہیے ہوگا تاکہ ہماری نہاری اچھے تریقے سے ڈال جائے اب آپ کے کوکر پیٹ بینٹ کرتا ہے کہ آپ کا کوکر کتنا پانی لیتا ہے اور کتنا ٹائم لیتا ہے گوشت کو گلانے میں نمتیز کر لیتے ہیں پرفیکٹ ہے سب کچھ پانی شامل کر دیتے ہیں ہم نے اس کو اوپر سے ڈھک دیا ہے اس میں دو سے ڈھائی لیٹ پانی ڈال کے تو اب ہم جب یہ ہمارا ویٹ چلنا شروع ہو جائے گا یعنی پریشر بن کے ویٹ چلنا شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد سے 20 سے 25 منٹ ہمیں اس کو پریشر کے لیے چاہیے ہوں گے اس کے بعد دیکھتے آدھے گھنٹے بعد ہم نے اس کو کھولا ہے اور دیکھا ہے کہ یہ ہمارا جو بیف ہے وہ کی سر تک گل گیا ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ اس کی آواز آرہی ہے کہ یہ کفیہ تک گل کیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اوپر سے یہ ساری تری اتار لینی ہے جیسے اس کا روگن جیسے ہے یہ ہم نے سارا اتار لینا ہے کیونکہ اب ہم نے اس میں شامل کرنا ہے آٹا گھول کے پانی میں تا کہ یہ ہماری نیہاری والا جو ٹیسٹ تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گوشت کفیت تک ٹینڈر ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے بھی یہ کیسے الگ ہو رہا ہے اسی طرح ہمیں نرم گوشت چاہیے اب ہم اس کو مزید اس میں آٹا ڈالتے ہیں 3 سے 4 چمچ ہم نے آٹا لے لینا ہے جو آدھا گلاس پانی میں گھول لیتے ہم نے ڈیڑھ سے دو گلاس پانی ڈال لی کیونکہ ہمارا پانی اس میں کم ہو گیا تھا اب ہم سب سے پہلے پچا ہوا ہمارا مسالہ تھا نہاری مسالہ سب سے پہلے وہ شامل کریں گے تا کہ وہ اچھے طریقے سے مکس اپ ہو جائے ورنہ تو وہ پھر جب اس میں آٹا شامل کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ مکس اپ نہیں ہوتا ہے تو ہم نے شامل کرنا ہے آٹا آہستہ آہستہ کر گے تاکہ ہمیں جیپنی کنسیسٹنسی چاہیے اس کی اتنی ہو جائے اور بعد میں ہم اس کو اللہ وقت بر ازان ہو جاتی ہے تو دیکھتے یہ ہماری ازان ہو گئی ہے کمپلیٹ اب ہم اس میں شامل کر ہیں اپنا آٹا آٹا ہم نے اپنا گندوں کا آٹا ہی لیا ہے مہتا نہیں لیا یا کچھ اور نہیں لیا ہے تو ہم آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے تاکہ بہت زیادہ ایک ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں شامل کرنا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہوئی تو یہ تھوڑا 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 ہم شامل کرتے کیونکہ ہم نے اس کو شامل کرنے کے بعد دم بھی لگانا ہے تاکہ یہ ہمارا آٹا پک سکے اگر ہم نے اس کو پکایا نا تو یہ پھر آٹا بیچ میں کھٹا ہو جاتا ہے سمیل یا خراب ہو جاتا ہے ہمارا ٹیسٹ اچھا نہیں بنتا ہماری نہاری کا اس لئے آٹا پکانا بھی بہت ضرور ہوتا ہے اب اس کو باقی کا دم پہ لگا کے ٹھیک کر لیتے ہوں اس کے دس منٹ کا دم لگ دس منٹ ہو کے دم پہ لگائے ہو دیکھتے ہیں اس شکل کے ہماری نہاری سبت سی ریڈی ہو رہی ہے اور ہو گئی ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہم دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک کا یہ ہے جی ہماری ڈش کی فائنل لک تری ہمیشہ یا روگن ہمیشہ اوپر سے ہی سرف کیا جاتا ہے امید کرتی ہوں میرے انداز میں بنائی گئی یہ نہاری آپ کو پسند آئی ہو گی بیف نہاری بنائی ہے اگر آپ پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے اور آپ کو میری ویڈیوز میری ویڈیوز میری ریسپیز میری ریمیڈیز ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ